سب سے پہلے اعتصاب کیونکہ آپ کا بھی سب سے پہلے نعرہ ہے یہ کہ اعتصاب جب کابینہ نے ظاہر ہے نام ڈالے جو اس سے ہوت ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہا کہ نام نکال دیں ای سی ال سے بلاول صاحب کا اور مراد علی شاہ صاحب کا تو کابینہ نے ظاہر ہے جن لوگوں کا نام نکالنا تھا ان کا نام یہ کہہ کے روک لیا کہ عدالتی حکم کی تکمیل ہوگی جب ہمارے پاس ریٹرن آرڈر یا کمپلیٹ آرڈر آ جائے گا توہین ہے عدالت نہیں ہے یہ نہیں بلکل نہیں ہے ظاہر ہے کانون جو ہے وہ تو ریٹرن آرڈر جو ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہے پھر ظاہر ہے اس کے اوپر جس طرح سے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ظاہر ہے نظر سانی کا بھی جو ہے وہ اختیار ہے حکومت جو ہے وہ درخواست کر سکتی ہے سپریم کورٹ کو دوبارہ نظر سانی کی تو جب ریٹرن آرڈر آئے گا اس کو دیکھیں گے اس کو پرکھیں گے اس کے بعد جیسا عدالت کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے لیکن عدالت کے جو ریمارکس ہیں کیا وہ معنی نہیں رکھتے کیونکہ اس میں تو انہوں نے کلیر کٹ کہا ہے کہ یہ نام آپ نے ڈالے کیوں ہم نے تو یہ نام آپ کو ڈالنے کا کہا ہی نہیں تھا اور ایک امپریشن یہ تھا کہ آپ یہ کہتے رہے کہ ہم تو اس سارے عمل کا حصہ بنی نہیں رہے یہ تو عدالتیں ہیں یہ تو نیب ہیں یہ تو اکاؤنٹیبلیٹی کورٹس ہیں جو یہ سب کام کر رہی ہیں نہ کوئی ہم نے کیس بنایا یہ چیخ و پکار کیس بات کی لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نظرستانی میں بھی جائیں گے آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیل ورڈکٹ آنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے تو اس سے آپ کی انٹینٹ نہیں چلک رہی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا کڑا اعتصاب ہو اپوزیشن کا نہیں اعتصاب ہو کڑا یہ تو ہماری انٹینٹ نہیں یہ ہمارا وعدہ ہے یہ ہمارے جو منشور ہے اس کی پہلی جو لائن ہے وہ ہے اور وہ ہے ایک پاکستان کرپشن سے پاک پاکستان اور ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا تصور یہ تو ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے لوگوں سے یہ تو ہماری انٹینٹ جھلک نہیں رہی ہماری انٹینٹ ہے ہی یہ لیکن اپوزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اعتصاب چاہتے ہیں اپوزیشن میں کون سی جماعت ہے جو اس معاملے میں ابھی تک مبر رہا ہے اور جو دو تین چھوٹی موٹی جماعتے رہے گئی تھیں وہ بھی فیاضل حسن چوان صاحب نے فرما دیا کہ اسفن یار صاحب بھی تیاری پکڑ لیں مولان صاحب بھی تیاری پکڑ لیں جیل میں ذرا کمرے کی صفائی شفائی کریں ملک پہ خزانے پہ جھاڑو پیریس کا مطلب یہ ہے چلی وہ تو ایک ان کی پلٹیکل سٹیٹمنٹ ہے نا وہ انہوں نے اپنی جو بھی پلٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہے سالوں میں بڑھا ہے تو جب اتنی بڑی اماؤنٹ آئیں پاکستان میں اور بظاہر ان اماؤنٹ کا جو معاملہ ہے وہ نہیں اس کا ہمیں نظر نہیں آتا وہ کہاں لگا تو پھر ایک تاثر بنتا ہے کہ کرپشن کا تو وہ ایک تاثر تو موجود ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ دینے کی حد تک تو تاثر موجود ہے لیکن بہرحال جو دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ احتساب کا یا کاؤنٹیبیلٹی میں ہم کیا وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں اور کیا ہم صرف اپنے ناپسندیدہ لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں یا احتساب جو ہے وہ تمام لوگوں کا ہو رہا ہے اور غیر جنب دارہ نہ ہو رہا ہے یہ جو ہمارا جو متماع نظر ہے اور ہماری جو will ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ square ہونی چاہیے اس میں تمام جو ملوث لوگ ہیں ان کی ہونی چاہیے which ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو open ہے اس کا تو اعتراض یہ ہے زیرہ میں بھی اس طرف آؤں گا سیلیکٹیب کیا زرداری اور نواز شریف صاحب کی جو accountability ہے کیا اس کے اوپر پاکستان میں کوئی بھی ہوگا جو قسم اٹھا سکے کہ انہوں نے corruption نہیں کی آپ چھوڑ دیں ان کے position کو یا کسی کو چھوڑ دیں کیا زرداری نے آپ بتا دیں زرداری نے corruption نہیں کی میں تو نہیں عدالتیں بتا سکتی ہیں کیونکہ اگر میں اپنی رائے کام کروں گا میری ذاتی رائے ساتھ معنی نہیں رکھتی میں تو عدالتوں کے فیصلوں پہ جاؤں گا میں کھل کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی ملک میں عدالتوں نے سزائیں بھی دیں انہیں اسی ملک میں بعد میں وہ عدالتوں سے clear بھی ہوئے انہیں ملکوں میں وہ عدالتوں سے clear ہونے کے بعد دوبارہ سیاست میں بھی آئے نرو بھی ہوئے سب کچھ ہوا ہے اس ملک میں ہاں تو وہ تو قانونی process کی پچیدگیاں ہیں نرو جیسے نماز شریف جب پرویز مشرف سے کر کے چلے گئے تو وہ قانونی process تو نہیں تھا اسی طرح جب زرداری صاحب نرو لے کے آگئے وہ قانونی process تو نہیں تھا وہ تو political adjustments تھی جہاں تک زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ذات کا تعلق ہے ان کی اپنی فیملی بھی یہ قسم نہیں اٹھا سکتی کہ انہوں نے corruption نہیں کی آپ بلاول بھٹو صاحب سے اور حسن اور حسین سے بھی آپ کہیں نا کہ ابو نے corruption کی ہے یا نہیں کی ہے تو وہ جو ہے نا وہ پانی کا یا چائے کی کپ پکڑ کے تو دائم آئے ہو جائیں گے جواب نہیں دیں گے آپ کے خیال مشکل آپ پوچھ کے دیکھئے گا مگر ابھی تو بہرحال بلاول صاحب اپنے فادر کے دیفنس میں آئے میں ہو زرداری صاحب کا دیفنس کر آپ اور میں مل کے ابھی تو دعا کریں کہ حسن اور حسین مل جائیں واپس پاکستان آئے پر سوال جو ملکل ان کو پاکستان آنا چاہیے اگر وہ ان کی فیملی رول کر سکتی ہے پاکستان کو تو پاکستان آ کے تیمو جائے پاکستان